موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسول کریم فعوذ باللہ من الشیطان وزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُ لِمَن يُقْتُنَ سِي شَمِيلِ اللَّهِ اَمْوَاجِ بَلَا حِيَاءٌ مَلَيْكِ لَا تَشْعَوْمُ صدق اللہ وردیم محترم ادرات ہم واقعہ کربلا اور اس کا پسے بندر پر بات کر رہے ہیں اور آج اس کے تیسرے پس ہے کیونکہ بات اس لئے لمبی ہو رہی ہے یہ کہ جد بلیات پر واقع کربلا پیش آیا وہ صرف ایک ہے وہ کیا ہے کہ خلافت کا مستحق کون ہے تو یہ کہانی کہاں سے شروع ہوئی ہے وہ بات آپ کو بتا رہا ہوں تو کل تک میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جب اطلاع دی تو اس بات کا آپ اندازہ بھی کرنا چاہتے تھے کہ ہمارے وفات کے بعد معاملہ کس طرف جائے گا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو چار دن باقی ہیں کتنے دن باقی ہیں چار دن باقی ہیں چار دن باقی ہیں یہ واقعہ ہے جنرات کا یا جمعہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عسامہ کو بلائے جو زید کے صاحب دادے ہیں عسامہ بن زید اور عسامہ بن زید سے کہا کہ تمہارے والد کو جو شہید کیا گیا اور ان لوگوں نے بڑی بے دردی سے کام لیا لہذا ایک لشتر تیار کرو اور اپنے والد کا بدلہ لو جب عسامہ رضی اللہ عنہ کو بلائیا تو ان کی عمر بہت کم تھی بلانے کے بعد اس میں سب لوگوں کو شامل کیا کیا کہتے ہیں حضرت عمر حضرت عبوبکر حضرت علی اور حضرت عباد بکتہ نہیں تھے تو تمام لوگ شامل نہیں تھے یہ چاروں لوگ بھی شامل تھے علامہ صلی اللہ علیہ وسلم نظری رحمت اللہ علیہ کا کی تحقیق یہ ہے کہ عبوبکر اور عمر اس میں شامل نہیں تھے اس رشکر میں لیکن یہ بات صحیح ہے کی روایتوں میں ان کا بذکر آتا ہے اور عسامہ سے کہا کہ سوراں مدینے سے کوچ کرو اور ان لوگوں کو ساتھ لے کر کے جاؤ کیونکہ یہ چوتھا دن تھا بہت غور سے سنیے گا باتوں کو چوتھا دن تھا لہذا اب تیاری کرتے کرتے لشکر کے حضرت علیہ وسلم کی بیماری کی اسطلاع آگئی اب یہ لوگ مدینے نہیں تھے کتاب نبی کی طبیعت خراب زیادہ ہو رہی ہیں تو ان لوگوں نے ارادہ یہ کیا کہ تھوڑا دلے کیا جائے لشکر کو دلے کیا جائے برحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بوجود بھی ہو حضرت اسامہ سے کہا کہ نہیں آپ جائیں اور آپ کے لئے دعا فرمائی کہ آپ جائیں اللہ آپ کو کانیاز کریں اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے نکلے ابھی مدینہ کے بارڈر ہی کراس کیے تھے کہ اللہ کے رسول کے بارے میں اطلاع آگئی کہ طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے جب یہ اطلاع آئی تو حضرت علیہ اور حضرت عباس عباس تو حضور کے چچا ہیں اور علی جو ہے وہ داماد بھی ہیں اور چچادہ دھائی بھی ہیں حضرت علیہ اور حضرت عباس نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں طبیعت کا کیا معاملہ ہے جب یہاں آئے تو پتہ چلا کہ آپ چھوڑنے والی نہیں پوزیشن ہے لہذا یہ دونوں تیمارداری میں رک گئے ہیں جب یہ دونوں رک گئے تو حضرت عبو بکر عمر کو تکشیر شریف اس کا مطلب معاملہ زیادہ سنگین ہو گیا ہے لہذا حضرت عبو بکر عمر نے اصامہ سے کہا کہ اصامہ ایسا ہے کہ آپ ہم کو بھی اجازت دیں اور ہم لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں پہنچنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا آپ جائیے اب حضرت عباس صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد نہیں ہو رہی ہے کہ سفر کو آگے کیا جائے لشکر کو وہیں روک دیا اگر حضرت عبو بکر اور عمر نہیں گئے تھے تب تو اجازت کی ضرورت ہی نہیں تھی اگر یہ مان لیا جاتا ہے گئے تھے تو یہ وہ اجازت سے کر واپس آگئے یہ اتنی بات ہے یہ بات آپ کے سامنے میں کیوں ذکر کر رہا ہوں شیعوں نے کیا کیا اس واقعے کو انہوں نے کہا کہ حضور کو علی کو بنانا تھا کیا خلیفہ لہذا عمر کو اور عبو بکر کو مدینے سے آؤٹ کرنے کی ایک فکر کی کہ اگر یہ رہیں گے تو علی کی خلافت ممکن نہیں ہے لہذا ایسا کرو عبو بکر اور عمر کو اسامہ کے لسکر کے ساتھ روانا کر دو تاکہ یہاں پر جب آگر ہماری افاتھ ہو جائے تو لوگ مجبوراً حضرت علیہ کو چن لیں گے کوئی دوسرا ان کے بار آبشن نہیں ہوگا یہ انہوں نے کہانی بنائی ساری کے ساری اب جب عبو بکر اور عمر واپس آگئے تو انہوں نے دوسرا اعظام رکھا کہ صاحب یہ حضور کی نافرمانی کی اور حضور نے کہا تھا لسکر ہر حال میں روانہ ہو لیکن یہ لوگ جان بوچھ کر کے واپس آگئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کی افاتھ ہو جائے اور علی کو لوگ خلیفہ بنا لے یہ ساری کہانی اپنے من سے بغیر کسی تاریخی حوالے سے تاریخ ہے اسلام کر کے شیعہ کی کتاب تاریخ پر کازمی کر کے اس کا مصنف ہے کتابیں بہت پڑی تھی زندگی میں لیکن اتنی جھوٹی نہیں پڑی تھی بہت تھی کتابیں پڑی تاریخ پر اللہ جو بھی توفیدہ تاریخ پڑھتے ہی رہتے ہیں لیکن اتنی جھوٹ کتاب زندگی میں نہیں پڑی تھی سرابہ جھوٹ کا پلمگا ہے پورا کا پورا جو دل چاہا لکھا ہے اور جہاں پر اپنے دل سے لکھا ایک حوالہ نہیں دیتا ہے جہاں ذرا سے لنک مل جاتا ہے حوالہ دیتا ہے اور حوالے کو توڑ دیتا ہے بہرحال یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر اور عمر بہرحال نبی کی طریقہ خراب ہوتی گئی تو اس میں شیعوں نے یہ بات بیٹ میں ڈال دی اس لیے یہ لسکر روانہ کیا جا رہا تھا سوال یہ ہے اب اس پر ہم اعتراض کر رہے ہیں اس تاریخ اسلام کے جھوٹے متنگف پر کہ اگر ابو بکر اور عمر کو بھیجا ہی تھا اور وہ چاہتے تھک نہیں آویں اس کے بعد حضور نے جب سین دن رہ گیا مغرب کی نماز پہائی اور اشام آپ کو طاقت نہیں رہی تو آپ نے بلوایا ابو بکر کو کہ ابو بکر کو بلالاؤ اور میں ان سے بتاؤں کہ آپ امامت کرے جب سوال یہ ہے کہ ان کو وہ دھوچ چکے تھے تو ان کو بلالے کی کیا ضرورت تھی اور یہ ان کی کتابوں میں دے لکھا ہے کہ اشاق تائم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جا سکے اور قدیت خراب ہو گئی مغرب کے بعد یہ آخری نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی سور مرتلات پڑھائی یہاں تک ذکر ہے لمبی آپ نے نماز پڑھائی مغرب میں اور پڑھانے کے بعد اس کے بعد جب آئے تو آپ کی کتاب بھی نرحال ہو گئی اور آپ نے فرمایے کہ اب میں مسجد جانی کی پوزیشن میں نہیں ہوں لہذا ابو بکر کو بلاؤ اور نماز پڑھائیں تو سوال یہ ہے کہ اگر ابو بکر جا چکے تھے ان کو آؤٹ کیا جا چکا تھا تو ان کا نام لنے کی ضرورت کیا ہے لہذا یہ اقترابہ کہانی ہے ایک بات اچھا سوال یہ اٹھتا ہے اس میں ایک اور میرے دہن میں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آخر اتنا خوف کانے کی کیا دروت ہے بھئی ڈائریکٹ حضرت علی سے کہہ دیں کہ علی چھوڑو تم خلیفوں حضب ہو گئی بات کوئی عمر کے یا ابو بکر کے غلام تو ہیں نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا ان سے ڈرتے ہیں اور اسلامی حکومت اتنی استبلش ہو چکی ہے کہ ایسے جسگیس لوگ بھی مخالفت کر دے تو نبی کی صحت میں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے تو اس وقت سے انڈر نہیں ہوئے جب حالات بہت خراب تھے جب حضوط علیہ وسلم کے سامنے فاطمہ جو قدیلے کی سردار کی لڑکی تھی اس کے ہاتھ کٹنے کا معاملہ آیا اور صحابہ نے دونوں کا رس سے یہ بات رکھی کہ قدیلے کی لڑکی ہے اور ابھی ہمارے حالات اتنے ہیں اس وقت آپ نے کہا کہ اگر میری بیٹی بھی ہوتی تو میں ہاتھ کٹ دیتا میں اللہ کے فرمان کہہ گے سب کو ٹھیکہ دیکھتا ہوں تو اگر اللہ کے فرمان کی بات ہے تو اس طریقے سے خوف کھانے اور ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ عمر اور ناراض ہو جائیں گے حضرت عمر اور عبو بکر جیسے سیکڑوں لوگ ناراض ہوا کریں اللہ کے رسول پر اس حد پر کیا فرق پڑتا ہے اللہ اگر راضی ہے سب ناراض ہوں ناراض ہوتے جائیں پھر اسی نبی نے ہماری تربیت فرمائی کہ لا تاتا لِمخلوقِن کی معافیتِ الخالق کہ اللہ کی نفات نافرمانی نہیں کی جائے گی بندے کو خوش کرنے کے لئے اللہ کی فرما برداری کی جائی تو عمر اور عبو بکر سے نہ ان کو خوف تھا اور نہ ان کی ناراض کی اللہ کی فرما برداری کے اوپر تھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سرح سر الزام ہے کہ انہوں نے جان بجھ کر ان کو آؤٹ کر دیا تاکہ آ کر کے علی کا معاملہ حال ہو جائے بات سمجھیں یہاں سے معاملہ بھی اٹھا اب اس کے بعد ابھی چوتھا ہی دن یہ پاچھے دن کی بات ہے یہ چوتھے دن کی بات ہے اس کی دے کے درمیان میں ایک واقعہ اور تیشہ گیا وہ واقعہ کیا تھا اللہ کے رسول جب بیمار ہوئے عشاء کی نماز پڑھ کر فجر کا وقت جب دوسرے دن آیا فنیچر کی رات صبح رہی ہوگی یا جمعہ کی صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طہابہ بیٹھے تھے حاضر تعلیم بیٹھے تھے حضرت عمر بھی بیٹھے تھے حضرت علی سے حضور نے کہا کہ علی قادر اور قرم لاؤ میں تم کو کچھ باتیں لکھوانا چاہتا ہوں تاکہ جو ہے معاملہ خراب نہ ہونے پائے اتنا ہی کہا حضور نے بعض روایت میں تاکہ کہ میں تم کو کچھ وسیعت کرنا چاہتا ہوں تاکہ تمہارے اندر تم رہی نہ آنے پائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ نبی کا بخار شدید ہے اور آپ نے اللہ کے رسول پہ کہا کہ اللہ کے رسول آپ ایک دم اتمنان دکھیں اللہ کی کتاب ہمارے پاس ہے ہم انشاءاللہ جو ہے وہ کسی قسم کی گمراہی میں مبتلا نہیں ہوں گے آپ اتمنان دکھیں آپ کو اٹینشن نہیں لے حضرت عمر نے جب یہ بات کہیں تو ایک گروہ وہی بیٹھا تھا صحابہ ہی تو وہ بھی گروہ تھا اور گھر کے لوگ تھے کیونکہ جہاں پر حضور کی بیماری ہوئی ہے یہ حضرت عائشہ کا کمرہ ہے تو جتنے صحابہ جو غیر محرم ہوتے تھے یا دور کے ہوتے تھے وہ سب مفجد میں ہوتے تھے مفجد پوری کھٹا کھٹ بھاری رہی تھی انگل یہ جو قریبی رشتہ دار تھے جو حضور کے دجیال کے لوگ تھے یہ کھوچے رہے کے اندر رہتے تھے جب حضرت عمر نے یہ کہا کہ قرآن کے لئے کافی ہے تو کچھ لوگوں نے کہا نہیں اگر حضور کہہ رہے کاغذ کلم لاؤ تو کاغذ کلم لاؤ حضرت عمر نے کہا بات سمجھنے کی کوشش کریں تکلیف و دور کو زیادہ ہے اسی درمیان میں یہ پانچے لوگ دور دور کے بولنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شور دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا ہے تم لوگ خاموش ہو جاؤ اور تم جو باتیں کر رہے ہو میں اس سے ایک دوسری دنیا میں ہوں لیکن وہ کیا مطلب کہنا چاہتے تھے یہ کسی کو نہیں معلوم آپ نے پرنا ہے کہ میں جسالت میں ہوں اس سے بہتر ہے جسالت میں تم ہو بہرحال کاغف کلم نہیں لائے گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت ہے کہ میں نے کہا اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول آپ کے حالات بہت نازف ہیں اس وقت آپ جلدی جلدی زبانی بتا دیجئے کیا کہنا چاہتے ہیں یہ بھی ایک روایت ہے جلدی جلدی آپ زبانی بتا دیجئے کیا کہنا چاہتے ہیں ایسا ترسانی کہ آفذ بغل میں ہے دروازہ کھولا کلم کاغذ آگیا اس کو تو تلاش کرنا پڑے گا کاغذ کہاں آئے کاغذ تلاش کرنا ایک مصلا کاغذ عام طور پڑے گا تو انہوں نے کہا ایسا نہ ہو کہ ہم کاغذ کلم لے لے جائیں اور آپ ہم کو چھوڑ کر رکھت ہو جائیں لہذا آپ جلدی جلدی مجھے بتا دیجئے یہ بھی ایک روایت ہے تو اللہ کے سور سے لازم فرمایا کہ دیکھو عورتوں کے ساتھ انصافی کرو آپ نے اس قسمی کی گفتگو دو تین باتیں کی ہیں بعض روایت میں یاد آئے بخاری کی ایک روایت ہے یہ بات یاد رکھیں میں نے پہلے دن آپ سے بات کی تھی کہ حدیث کے مقابلے میں تاریخ کبھی قابلے کو بول نہیں ہوتی ہے نمبر ون پر اگر حدیث سے کوئی واقعہ ملتا ہے تو ہم اس کو پریسرن دیتے ہیں جب حدیث میں نہیں ملتا ہے تو مجبور ہو کر کہ ہم تاریخ کا سہارہ لیتے ہیں پھر تاریخ میں جو میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ سب سے بڑا مسئلہ تشیدہ یہ ہوتا ہے کہ جس دور میں تاریخ لکھی گئی ہے اس بات شاہ کے خلاف لکھنا ہے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے لہذا حدیث بخاری کی جب موجود ہے تاریخ میں اگر صد بھی واقعات لکھے ہیں تو ہمارے لئے قابل التفاق نہیں ہے بخاری میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے اللہ کا سور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نسبتی برادر یعنی حضرت عاشا کے بھائی عبد الرحمن کو بلایا کہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ میں ابو بکر کا نام لکھ دوں کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہوں گے یہ آپ نے اپنی خواہش ظاہر کی اپنے نسبتی برادر عبد الرحمن سے پھر کہا کہ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اللہ کا سور فرمار ہے ابو بکر کے لڑکے سے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امت ابو بکر کے علاوہ کسی پر اتفاق کرے گی نہیں لہذا مجھے لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ آپ نے دوسرا ڈیسیزن بھی پاس کیا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہے ابو بکر کے ہاتھ پر لوگوں کو جمع کر دے گا لہذا لکھنے کی قضرت نہیں لیکن اگر میں لکھتا تو میں یہ لکھ دیتا اب یہ روایت موجود ہے بخاری کی کوئی حضرت علی کا ذکر نہیں ہے افسیوں نے اس روایت کو اتنا بڑا پوری پوری کتاب لکھ دا لی اس کی ایک واقعہ پر کتاب وہ کاغذ کلم مگایا اس لیے جا رہا تھا کہ علی کا نام حضور لکھنا چاہتے تھے عمر نے لکھنے نہیں دیا پھر سوال اٹھتا ہے کہ عمر کے تابع ہیں حضور اگر حضرت عمر یہ بات صحیح روایت میں بخاری مسلم میں ہے کہ حضرت عمر نے کہی یہ بات کہ قرآن ہمارے لئے قاسی ہے اللہ کا رسول آپ پریشان نہیں ہوں ہم انشاءاللہ گوگا نہیں ہوں گے یہ بات حضرت عمر نے ہندٹ پسٹ کہی ہے اگر نبی کا مقصد یہی تھا تیری صاحب خلافت علی کو لکھی دی جائے تو اس کے بعد یہ آپ کہہ سکتے تھے اور اسی حدیث کے آگے لکھا ہے کہ جب زیادہ باتیں ہونے لگیں تو صحابہ نے کہا ٹھیک ہے اختلاف کرنے کی کیا ضرورت ہے چلو دوبارہ پوچھنے کے لئے تو لانا ہی لانا ہے کیا کاغب کلم تو پھر جا کے لئے ہی آتے ہیں جب یہ دوبارہ پوچھنے صحابہ پہنچیں تو حضرت نے فرمائے کہ میں جس حالت میں ہوں اس سے بہتر ہو جس حالت میں تم ہو یعنی اب ہم کو ضرورت نہیں ہے اس کے دن آپ اس کے بعد آپ ساہے دن تک یہ دنیا میں حیات رہیں خود با دیا بہت سی باتیں سی آخر آخر دنوں میں آپ نے زبردفت باتیں سی ایک ایک بات جو اپنی امت کو بتانی تھی جو جو یاد آتی جاتی تھی بولتے رہتے تھے بولتے رہتے تھے اور صحابہ ریکارڈ کرتے رہتے تھے کیونکہ یہ بات تقریباً لکلر ہو چکی تھی کہ اللہ کے رسول کا آخری وقت ہے کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے لہذا جتنی باتیں آپ کہہ رہیں وہ ریکارڈ کر لی جائیں اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم تاڑے چین دن اس کے بعد حیات رہیں اس کے بعد بھی آپ بلا کر کے حضرت علی کا نام لکھوا سکتے تھے عمر چلے گئے تھے عمر اگر عمر کا اتنا خوفی تھا خدا نہ خواستا تو عمر جا چکے تھے لکھوایا جا سکتا تھا اور بعد میں وہ تحریر پیش کی جلی ایک مرتا حضرت علی سے حضرت علی خلیفہ بن گئے تو حضرت علی سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت علی صحیح صحیح بتاؤ کہ اللہ کے رسول نے آپ کو کچھ خاص باتیں بتائی ہیں جو دوسرے صحابہ کو نہیں بتائی انہیں نے کہا سرہ پر شوٹ ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے اللہ کے رسول نے جو ہم سے چھپا رکھی ہو لوگوں سے اور مجھ کو بتائی ہو یہ باتیں جتنی ہیں سب بقواس ہیں اللہ کے رسول کھلی کتاب سے سب کے لئے بہرحال یہ معاملہ جو کاغذ اور کلم کا تھا اس نے ہی معاملہ اٹھا خلافت کا بات صحابہ حضرت حسین کی کوئی شہادت ڈپن کرتی ہے خلافت پر وہ یہاں سے معاملہ چل رہا ہے اچھا اب اس کے بعد مغرب کا وقت آیا مغرب کا وقت آیا یہ جو بات کلم اور پرساس کی بتائی کاغذ اور کلم کی اس پر سیو نے بہت دبردست دبردست اطلاف کیا ہے لیکن اس کا سیدھا سے ایک جواب ہے حضور حضرت عمر سے ڈردے نہیں تھے حضرت عمر حضور کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے ساڑھے دین دن آپ حیات تھے اگر آپ چاہتے تو دارت لکھا سکتے تھے اب مغرب کا وقت ہوا اب حضور کی زندگی کے سرس تین دن باقی ہیں مغرب کے نماز آپ نے پڑھائی پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے لئے ابو بکر کو کہا بلالاؤ حضرت عائشہ موجود تھی ایک روایت میں عائشہ نے پوچھا کہ ابو کو کیوں بلال رہے ہیں آپ کہا نہیں تمہارے ابو کو بتانا ہے کہ اب نماز پڑھائیں وہ میں نماز نہیں پڑھانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں حضرت عائشہ نے کہا کہ میرے ابو کو آپ دیمت تب بلال رہے ہیں عمر کو بلاؤ نا نماز پڑھانے کے لئے عمر کو بلاؤ حضرت عائشہ نے جب یہ بات کہیں حضرت عائشہ نے کہا میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ میرے ابو کو دیمت تب بلال رہے ہیں وہ بہت زیادہ رقیق القلب ہیں جب آپ کی دیکھیں وہ امامت کی لئے کھڑے ہوں گے نا تو برداشتی کر پائیں گے رونے لگیں گے جیزا عمر کو بلاؤ حضرت عائشہ نے فرمایا تم سے کیا کہہ رہا ہوں میں میں تم سے کہہ رہا ہوں ابو بکر کو بلاؤ جب تیسری مرطہ حضرت عائشہ نے پھر وہی کہا کہ میرے ابو بڑے دل کے نرم ہیں حضور نے فرمایا انتونا سواہب کن یوسف کہ تم لوگ یوسف کے زمانے کی عورتوں کے مانند ہو اب اس پر تو محدثین نے جب لکھنا شروع کیا ماشاءاللہ سیکھوں پیج بھڑھ ڈالے کہ اس جملے کا حضور کا مطلب کیا ہے امام غزالی اس نے جو بات سکھی وہ نقل کر دیتے مختصر اور اچھی لیکھئے یہ یوسف کی عورتوں یوسف کی جو عورتوں کا معاملہ ہے جب دلائقہ پر ادام لگا کہ دلائقہ جو ہے وہ یوسف کو چاہتی ہے تو محلے میں اس دلائقہ کے خلاف باقلات کرنے لگے کہ بڑی دہودہ عورت ہے اپنے گھر میں ایک غلام کو باچتا ہے رانی ہو کر کے غلام کے ساتھ محبت کرتی بڑی حیرت کی بات ہے تو دلائقہ نے چاہتی ہے کہ بیٹا خیف ہے تو ان کو دعوت دیتے ہو معلوم ہوگا یوسف کیسا ہے کہ سب ہی لوگ شاہیں گے اس نے ایک دعوت کی کس نے دلائقہ نے دعوت کی تو بہترین کھانا لگا گیا فروٹ یہ وہ جو زبانے کے ہائی ہے بھی خیلی بات ہے رانی کی دعوت ہے یوسف علیہ السلام بچہ رہے غلام تھے جب وہ ایک دم تیار ہو گئی کھانے کے لئے تو یوسف کو کسی کام کے لئے بلا لیا اس نے دلائقہ نے پکارا جب یوسف کو دیکھا ان عورتوں نا تو یہ ہواد باختہ ہوں گئی بکا بھی سو ہینڈس اپ وہ پھل کاٹتے کاٹ کے ایک بڑا حصہ عورتوں کا اپنا ہاتھ ہی کاٹ ڈالی تو اس نے کہا کہ یہی کہہ رہے تھے نا دیکھو یہ حالت ہے میں اگر محبت فھنسی تمہیں تو اتنے لوگ ایک دیلی اپنا ہاتھ کاٹ بیٹھے میں اگر فھنسی تو کیا فھنسی تو ان لوگوں نے ان لوگوں کی جو کیسیت تھی جو پہلی دلائقہ پر الزام لگا رہی تھی اور دل میں ان کے یہ تھا کہ یوسف کو دیکھا جائے کیسا ہے جو دلائقہ جیسی چکر میں لگی ہے وہ الزام لگا کر کے اپنی دعوت کروا کر کے سارا معاملہ چکر یہی بات ہو دو نے حضرت عائشہ سے کہہ دیا کہ تمہارے دل میں دوسری باتیں زبان سے دوسرا کہہ رہی ہو اب حضرت عائشہ نے بعد میں حضور کے سامنے لی بعد میں قبول کر لیا وہ دل میں کیا تھا جب حضور کے وفات ہو گئی انہوں نے قبول کر لیا جب لوگوں نے کہا کہ آپ کو ایسی سی بات ہوئی کیا آپ کے دل میں تھے جو حضور نے یہ جملہ پاس کر دیا آپ کے بارے میں انہوں نے کہا ہمارے دل میں یہ تھا کہ ہمارے باوہ نواز پڑھائے حضور شی وفات ہو گئی لوگوں بولیں گے شیو ابو بکر بڑا منحوس ہے انہیں کھڑا ہوا اور حضور وفات کر گئے میرے باوہ کے اوپر کئی کوئی الزام لگنا ہی اس میں میں یہ بول لیتا ہے یہ انہوں نے بعد میں خود ایکسپٹ کر لیا کسی کے تشریح کی ضرورت کی نہیں لیتا دل میں انہوں نے جو تھا وہ بتا دیا کہ میں یہ نہیں کہہتی تھی کہ میرے باپ کے اوپر الزام لگے کہ منحوس آتی ہیں اچھا اب یہ جو واقعہ ہے یہ عشاء کا واقعہ ہے بہت سے سنیا دوسرا جب دن ہوا تو زہر کے وقت اللہ کے رسول نے محسوس کیا کہ میں شاید مسجد جا سکتا ایسے ہی ترقیب سے آپ کو اس کو سمجھ رہا ہے یہ دو ہی واقعات ہیں نماز کے جب زہر کا وقت ہوا تو حضرت آئیسہ کے حضور نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ مسجد جاؤں تو حضور نے کہا ٹھیک ہے حضور نے کہا ٹھیک ہے چلیں بسجد جائے تو انہوں نے کہا لیکن میں جانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں اب یہ دو آدمی حضور کی پرمانن سماردانی میں لگے تھے اور گھری پہ نماز پڑھ رہے تھے کون ایک حضرت علی اور ایک حضرت عباس چتا جان اور بھتی جے تو حضور کھڑے ہوئے کھڑے ہونے کے بعد ایک روایت میں آتا ہے کہ پانی سے وضو کیا اور بہوش ہو گئے پھر وضو کیا پھر بہوش ہو گئے پھر وضو کیا پھر بہوش ہو گئے تیسری مرتبہ آپ جب وضو کر کے اٹھے تو آپ کو محسوس ہوا کہ اگر میں ٹیتہ لگا کے جاؤ تو بھی جا سکتا ہوں تو ایک کرا تو انہوں نے حضرت عباس کو رکھا اور ایک کف حضرت علی کو رکھا اور کاندھے پہ جب جانے لگے تو پیر میں طاقت تصمی نہیں کی کہ ایسے رکھ سکے پیر لہذا انگوٹھا جو ہے نا وہ کچھی زمین پر رگڑتا ہوا جا رہا تھا حدیث میں آگئے تو ہمارے صحابہ کی یہ شان ہے کہ حضرت علی کی ایک ہی ادا کو نکل کیا اور اگر کوئی بیان کرنے والا ہو لگتا ہے کہ لائف پیچر کر رہی ہے ایک گف مو بھی زندگی حضرت علی کی پوری ایک جب سامنے ہے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم یہ دونوں جب جا رہے تھے حضرت علی خود بیان کرتے ہیں حضرت عباس بیان کرتے ہیں کہ جب جا رہے تو ان کے پیر کے نشان نبی کے اس کمرے سے لے کر محضرت نبی تک بنے وہاں جب پہنچے تو عبو بکر نماز مہر کی شروع کر چکے تھے آلڈی عبو بکر کو محسوس ہوا کہ جب بھی آگئے ہیں لہذا ایسا کرو کہ حضور کو آگے بڑھا دو اور ہم پیشے ہو جائے مختبی کی سفت میں آ جائے اب انہیں کیا معلوم کہ ان کے پیروں میں طاقتمی پیر رضل کرائے ہیں جب انہوں نے جب دیکھا کہ عبو بکر پیشے آ رہے ہیں اللہ کے رسول نے سیر پر ہاتھ رکھا اور اشارہ چاہا ہے کہ عبو بکر چھائے رہے ہیں اور نماز تو بھی پڑھاؤ کہا تو نہیں زبان سے اشارہ ان کو کیا کہ آپ چھائے رہے ہیں عبو بکر کے داہینی طرف اللہ کے رسول بیٹھ گئے کیونکہ کھڑے ہونے کی طاقت ہی نہیں تھی لیکن عبو بکر نے ایسا لگتا ہے کہ امامت اب اللہ کے رسول کرنے لگے اور مقبر کی حیثیت سے ابو بکر تقدیر کرنے لگے کیوں کیونکہ یہ بڑی شان کے خلاف تھا کہ نبی کی امامت ابو بکر کرے جہاں دا اب حضور نے امامت حمال لی اور ابو بکر مقبر بن گئے لوگ ابو بکر کیوں اللہ کے رسول کی آواز اس وقت دیکھنی نہیں تھی کہ آپ دور سے بولتے اور لوگ رکوع کرتے تو یہ ابو بکر دور دور سے رکوع بولتے تھے اور بولنے کے بعد پبلک ان کی رکوع کو سنتی سے آواز کو اور اللہ کے رسول کے رکوع پر ابو بکر رکوع کرتے کیونکہ بیٹھے ہوئے تھے یہ دو حدیثیں یہ جب بیان کیا تھوڑا سے پنگا ہے یہ جب بیان کیا تو ابن افباس بعد میں کافی دن کے بعد ایک صحابی نے کہ بتاؤ حضور نے آخری نماز کب پڑھی تو انہوں نے کہا آخری نماز انہوں نے زہر کی پڑھی اور دو آدمی کے سہارے سے گئے حضرت عاقشہ نے کہا کیونکہ حضرت عاقشہ کے کمرے میں تھے حضور دو آدمی کے سہارے سے گئے کہا کہ ایک تو عباس ہے اور دوسرا ایک آدمی تھا دوسرا ایک آدمی تھا تو ابن عباس نے کہا کہ وہ دوسرے آدمی کا نام انہوں نے نہیں بتایا کہا نہیں کہا انہوں ہونا کر کوئی نہیں بتائے انہوں ہونا کر کوئی نہیں بتائے کہتے معلوم کون ہے دوسرا کہا کون کہا وہ حضرت علی سے یہ حضرت علی اور حضرت عائشہ میں تھوڑا سے اندر اندر تھا معاملہ گربر وہ گربر کی وجہ بتا دیتا ہے تاکہ بات کلیر ہو جائے یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگا حضور بہت تنشن میں آیا آپ کو معلوم ہے پورے واقعہ جب بہت تنشن میں ہوئے حضور تو مختلف لوگوں کے دریافت کرنے لگے کہ میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ حضرت عائشہ پر جو الزام ہے اس میں چاہ دیسیزن لیا جائے تو کبارے صحابہ سے رائے لینے لگے کہ تمہاری کیا رہا ہے ایسا کے بارے میں تمہاری کیا رہا ہے ایسے ایک آٹھ دس لوگوں سے رائے لی تو اب ابو بکر سے تو رائے لینے سکتے تھے کیونکہ ان کی بیٹی کا معاملہ تھا سمجھیں ابو بکر سے رائے لینے گئی حضرت عمر سے رائے لیا تو حضرت عمر نے کہا کہ دیکھو اس لئے حضرت عائشہ عمر کا بہت احترام کرتی حضرت عمر نے کہا اللہ کرسول کہ لوگ یہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بیوی ایسی ہے میرے کمپیوٹر میں یہ بات آتی نہیں ہے کہ آپ بولتے ہیں کہ میری شادی آئیشہ سے اللہ نے کرایا اگر آئیشہ فیوٹر میں ایسی بدنام ہونے والی تھی تو اللہ کو کوئی لڑکی ہی نہیں ملی کہ ایسی لڑکی تمہارے اتونٹ میں ڈالا اللہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں جاتی لہٰذا آئیشہ پر جو اجام ہے وہ سرہ پر بہتان ہے اس پر آپ توجہ ہی نہیں دیں یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عمر کی وفاق آئے گی کہانی کہ حضرت عمر نے کہا آئیشہ سے جا کر کے کہو کہ یہ جو جگہ خالی ہے ابو بکر کے بغل میں نبی اور ابو بکر مطفون ہیں عمر کی تمنہ ہے کہ عمر دفن کر دیا جائے حضرت عشاء نے کہا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لئے رکھی تھی لیکن میں عمر کی شخصیت کو اپنے اوپر ترہی دے دی یہ وہ وہی کی چیز حضرت عمر کا احترام تھا اور حضرت عشاء سے ذکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نہیں کر پائیں حضرت عمر کے تقوے کا یہ عالم جب انہوں نے پوچھا تو وہ امیر المومین تھے یہ بیٹے بات آگئی تاکہ یہ وقت کمپیٹ ہو جائے وہ امیر المومین تھے حضرت عمر کو یہ خشہ ہوا کہ کہیں امیر المومین کی اطاعت اور پریشر کی بنیاد پر آئیسہ نے اقرار نہ کیا ہو اور کسی چیز کو گفت کرنے کے لیے ہمارے اوطول ہے سیب نفت ہو دل آپ کا ہو تب وہ گفت کہلاتا ہے آدمی پریشرائید نہیں ہو تو اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا ہے جب میں مر جاؤں جب میں امیر المومینی اب نہیں رہ گیا تک پھر ایک مردہ جا کر آئیسہ سے پوچھنا پھر مجھے وہاں دفن کرنا تاکہ معلوم ہو کہ آئیسہ نے پریشرات پیشر میں آ کر کہیں اجازت نہیں دیئے بلکہ دل سے اجازت دی ہے جب یہ مر گئے پھر عبداللہ بن عمر گئے کہ ابو جان نے یہ وسیعت کی ہے کہ میرے مرنے کے بعد پھر آئیسہ سے پوچھا جائے آئیسہ نے پہلی ہی مرتا دل سے بات کہی تھی انہوں نے لکھا میں تو پہلی ہی مرتا کہتی کو ہوں کہ میں اپنی دات پر حضرت عمر کو تبھی دیتی ہوں یہ حضرت علی سے کیا معاملہ جائے حضرت علی سے حضور نے پوچھا کہ آئیسہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں بریدہ سے پوچھا بریدہ گھر میں کام کرتی تھی وہ دادہ جامتی تھی اگر کوئی بیٹ کریکٹر ہے تو گھر کی نوکرانی زیادہ جانے کی بریدہ سے پوچھا کہ بریدہ تم کیا کہتی ہو حضرت عائشہ کے بارے میں کہا اللہ کے رسول دے کوئی ایک بات صحیح سے بتا دے ان کے اندر ایک کمی تو ہے کھا لیتی اتنی بھولی بھالی ہیں دکھاری کہ گھر میں آنچہ گون کے چھوڑ دیتی دوسرا کام کرنے لگتی بخری آتی آنچہ کھا کے چلی جاتی اس کے علاوہ ان کے دس کوئی ایسی بات اب حضرت علی سے آخر میں پوچھا حضرت علی آپ کی کیا رہا ہے حضرت علی حالہ کے حضرت علی حقیقت یہ ہے کہ دل سے ایک دم تچی بات کہی لیکن حضرت علی حضرت علی جی کا رضی اللہ تعالی انہوں کو دل کے بات لگ گئی حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپی یہ بی بی کیلئے کائیکو پریسے آرے چھوڑے دودھ نہیں کریں کیا پرابلم ہے حضرت علی نے یہ بات اس میں کہی کہ آپ اس کی وجہ سے تنشن نہیں ہیں آپ تنشن نہیں لیں وہ حضرت علی حقیقت آئیسہ پر اندام کتے ہی نہیں لگانا چاہتے تھے لیکن یہ سنداز میں انہوں نے کہا جب یہ میسج حضرت علی حقیقت کو پہنچا تو حضرت علی کے آئیسہ کے دل میں یہ بات آ گئی کہ علی نے میرے بارے میں اچھ دائے نہیں دی وہ وہ چیز تھی کہ جب حضور ان کے کان دیکھے گئے تو وہ دوسرے کا نام نہیں بولی سمجھے بھائیں انسان انسانی سکرت کے کسٹرکر کو پراس نہیں کرتا بہرحال اب یہ نماز کا دو ہی واقعہ یہ نماز پہانا پورا انڈکیشن تھا کہ میرے بعد اگر خلیفہ کا خلیفہ کا کوئی مستحق ہے تو کون ہے وہ ابو بکر سے بھی کر لیا شیعوں نے کیا کیا آپ کو نہیں ہے اس میں حدیث چھوڑ کر تاریخ پر آئے تاریخ میں دو واقعے اور لکھے ہوئے ہیں تاریخ میں کیا لکھا ہے کہ حضور نے ایک صحابی ہیں ابو زامان ان کے کہاں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تم جاؤ اور کسی سے کہو کہ نماز پہا میں نہیں آسکتا مسجد ان کے اسحابی کہتے ہیں کہ میرے دماغ میں ابو بکر بچے تھے کہ ابو بکر ملیں گے ان کو بول دیں گے وہ اتفاق سے ابو بکر مسجد میں نظر نہیں آئے انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ نماز پڑھائیے حضرت عمر سمجھے کہ حضور میرا نام لے کر بولے ہی کہ نماز پڑھاؤ لہذا وہ کھڑے ہوگے بچہ رہے اب جب ابو بکر نے تقجیر کہی تو زور سے جب تقجیر کہی تقجیر کی آواز حضور کے کان میں پہنچی تو تو نے کہا نہیں نہیں میں تو ابو بکر کے لئے بولا تھا نام تو لیا نہیں تھا اب ابو بکر تو نماز شروع کر چکے تھے اتنے میں حضرت عمر آگئے ابو بکر نے عمر کی اختدا کر لی نماز ختم ہو گئے شیعہ راہی نے کیا کیا کانی صاحب جائے سے ہی ابو بکر آئے نماز ٹوڑ گئی صحابہ الگ ہو گئے نماز ٹوڑ گئی ابو بکر نے دوبارہ نماز پڑھائی حالانکہ روایت میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ ابو بکر جب آئے تو وہ شامل ہو گئے اور اللہ کے رسول نے اس کے بات کہا کہ ابو بکر نماز پڑھائیں کیا مطلب کہ اس کے بعد کی نماز ابو بکر پڑھائیں اس نے کہا اسی نماز کو کہا کہ ابو بکر پڑھائیں اور وہ نماز کانسل کر دی گئی اب اس نے آگے لکھا جو نہیں کہنا کیا ہے اس نے لکھا اسے جو گمراہ تھا لہٰذا اس کی امامت کو حضور نے کینسل کر دیا اس لئے ابو بکر کو دیکھئے اچھا چلو تم اس کے بعد ہی کون ابو بکر کو اچھا مانتے ہو ان کو اس کے بلا کافر مانتے ہو جس حدیث سے تم دلیل لے رہے ہو کہ عمر گمراہ ہے خدا نہ خواستہ اسی حدیث سے تم کہہ رہے تو عمر کی شام میں گفتاخی کیا تم نے ابو بکر کو امام عبداللالی پھر ابو بکر کے بارے میں تم نے کہا ابو بکر گمراہ ہے اب تمہاری کون کے بات صحیح ہوئی تو یہ ایک واقعہ تاریخی نقل کر کے انہوں نے یہ بات کہیں حالانکہ ہمارے پاس حدیث میں ایسا کوئی واقعہ موجود نہیں ہے یہی دو واقعات ہیں جو اللہ کے رسول نے مقعشہ کی نماز پڑھوائی اور پھر دوسری نماز کی دل پڑھوائی دوہر کی نماز پڑھائی اور یہاں سے انڈیکیشن دے دیا گیا کتاب امامت سے مستحق تاریخ نر بات کریں گے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو شمبہ کے دن آپ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں یعنی منڈے کو سندے کی کام میں لوگوں نے حضرت علی سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کی طبیعت کیسی ہے کا طبیعت بہت اچھی ماشاءاللہ آج طبیعت بہت اچھی ہے اس کے بعد جب صبح ہو گئی دو شمبہ کا دن ہوا تو ابو بکر صدی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دیکھا کہ آج اللہ کے رسول بہت شمبہ بہت طبیعت ٹھیک چل رہی ہے فجر کے نماز یہ پرہا پہا ہے ابو بکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں ان کے پرہانے کی آواز آ رہی تھی تو اللہ کے رسول نے اپنی خرقی کا پردہ ہٹایا اور چھاں کائے سے چھاں کائے سے چھاں کائے تو دیکھا لوگ پہت سیدھی سفت میں کھڑے ہیں حضور کو بڑی خوشی ہوئی کہ میں نے جب کر دیا کی تھی نماز کی نا ویسے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشکر آئے اور حضرت عائشہ سے کچھ کہا دی روایت تینی معلوموں پائی بہرحال وہاں کا نماز پڑھ کر کے آئے جب نماز پڑھ کر کے آئے تو ابو بکر نے دیکھا کہ آج ماشاءاللہ اللہ کے رسول کے طبیعت بہت ہوتا ہے تو اللہ کے رسول سے کہا ہے رسول میں تین نماز سے لگاتا رہا آپ کے پاس ہوں گھر میں کیا ہو رہا ہے کچھ کی نہیں معلوم ہے آپ اجازت دیں تو آج جا کر کے ذرا شکر کر کے آئیں کیسا معاملہ چلائے کھانا پینا چاہ کھا رہے ہیں کیا پیرے ہیں گھر والے تو دو نکاز جائیے آپ جا کر کے اپنے گھر کو بھی دیکھ لیئے اب یہ تقریبا دس ساڑے دس کا کائند راہوں کا جس وقت اوہ وقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے اجازت دی اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی خراب ہوتی گئی ہوتی گئی اور اندازہ یہ ہے کہ ظہر سے پہلے یہ ظہر کے بعد آدھ اس دنیا سے روانہ ہو گئے جیسے ہی اس دنیا سے روانہ ہونے کی اصلاح مدینہ میں پہلے الگ الگ طریقے کا ریکشن شروع ہوا اب یہاں پر مہاجرین کیونکہ یہ رستدار تھے لہذا یہ تو حضور کے ساتھ مسجد میں تھے آبادی مسلمانوں کی اتنی ہو چکی تھی کہ سارے لوگ مسجد نبی میں آنہی سکتے تھے تو انسار کے کچھ لوگ اپنے اپنے گھروں میں تھے ہر نماز میں آ کر کے اسطلالے رہے تھے کہ خبر کیا ہو رہی ہے ابھی ظہر کی نماز ہوئی ہی نہیں تھی کہ اللہ کے رسول دنیا سے کیا ہو گئے رخصت ہو گئے یا ظہر کی نماز ہو گئی ہے اور ظہر کی نماز پہ کر وہ اپنے گھر چلے گئے اور اثر کے درمیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے یہ جیسے ہی رخصت ہوئے اب جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دماغی توازم کھو گئے کہ اس دم اب ان کی سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے کہ یہ معاملہ کیا ہو گیا ہے انہوں نے کہا کیے ہیں نہیں یہ ابھی سو رہے ہیں اور یہ اٹھیں گے اگر کوئی بولا کہ ان کا انتقال ہوا ہے تو میں اس کی گردلیں چھو گا اب صحابہ میں ایک دوسرا ہنگامہ لوگ رونا چاہیں کہ یہ رونے نہ دیں کیونکہ یہ دماغی توازم ایک دم سمجھ میں نے ان کی آ رہا کہ معاملہ کیا ہوا اب کوئی ابیقینی بات ہے ایک مختلف انداز کی قیشیت ہوئی لوگوں کی اب ان کا جب معاملہ ہوتا حضرت عمر سے اور یہ زنجی تلوار لے کر کے جو ہے مسجد ابی کے اتراف میں بھٹی میں گھومنے لے گا کوئی بولا تو مار دوں گا گردل حضور سو رہے ہیں جیسے حضرت موسیٰ کوہی تور پر گئے تھے ایسے حضور ابھی کہیں گئے ہیں اور آئیں گے اور ہم لوگوں سے باتیں کریں گے اب یہ ابو بکر صدی اللہ علیہ وسلم کو معاملہ معلوم ہوا کیے تو اب حضور کی جب وفات ہوئی تو ابو بکر موجود نہیں تھے کیونکہ اپنے گھر گئے تھے اب جب ان کو اطلاع ملی تب تک حضرت عمر یہاں سارا حنرامہ شروع ہو گیا وہاں سے جب آئے تو سیدھے حضور کے کمرے میں داخل ہوئے تو حتائشہ صدی کا رضی اللہ تعالی عنہ نے چادر روحا دی تھی وہ بیٹھی ہوئی تھی باپ کو جب دیکھا تو انہوں نے چادر ابو بکر نے اٹھایا حضور کے چہرے سے اور ان کے پیشانی پر آپ نے بوسا دیا اور بوسا دینے کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول ہم سے جدا ہو گئے ہیں ایک جمعہ اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کو دو مرتبہ موت نہیں آئے کیے اس کا کیا مانا ابو بکر سمجھے کیا بولے محدشین اب ہماری جب یہ ٹاپک نہیں ہے وہ انچالا جب ٹاپک آئے گا اب اس پر بات کریں گے بہرال خوشانی کا دے تکانی کا بوسا لے کر کے آپ نے چادر دھان دی اب باہر نکلے تو ادھر ہنگامہ کس کا ہے حضرت عمر کا یہ سمجھ گئے کہ دارت عمر سے بات کرنے کا اس وقت فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ جہی طور پر ان کا ذہن ایک جمک کام نہیں کر رہا ہے غم میں پریشان ہیں خود انہیں مسجد نبی نے کہا سب لوگ بیٹھ جاؤ انہوں نے ابو بکر نے کہا سب لوگ بیٹھ جاؤ حضرت عمر بھی تلوار منگی ہی لیے بیٹھ گئے قادر کو ایک بات بتا دیں تم سب سے من کانے جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ کان کھول کر سن لے کہ تمہارا خدا مر گیا آج اور جو رب ذل جلال کی عبادت کرتا تھا وہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا لہذا کسی اس کی آپ پکر کر رہے ہیں اللہ جلے ہم کو ایسے راستے تک سوڑا ہے کہ ہمارے لئے پوری روشنی روشنی ہے لہذا ساری دنیا مرتی ہے اور نبی بھی انتقال کر گیا ہے پھر آپ نے وَمَا محمد اللہ رسول پوری آیت تلاوت کی جس میں اللہ نے کہا کوئی نبی ایسا نہیں ہے کوئی رسول ایسا نہیں جس کے اوپر موت ساری نہیں ہوتی ہو موت سب کو آتی ہے کہہ وہ قتل سے آئے کہہ وہ فطری موت سے آئے موت آتی ہی آتی ہے کتنا ابو بکر کا کہنا تھا کہ عمر ٹھنڈے ہو گئے کم انجم بات آگئی کہ اب ابو بکر جو کہہ رہے ہیں بات چاہی ہے یہ دونوں بیٹھ کر کے کچھ باتیں کر رہے ہیں اتنے میں انسار کے محلے سے ایک صاحب دوڑے ہوئے آئے تازہ آپ تم لوگ جہاں یہاں ہو اور وہاں انسار جو ہے وہ بیٹھ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اب خلیفہ متعین کر لو حضور کا انتقال ہو گیا ہے حضور اس دنیا سے چلے گئے یہ آ کر کے ابو بکر اور عمر کو بولے اب ابو بکر عمر کو جو بولے تو ابو بکر عمر نے سوچا کیا یہ تو دوسرا سنگین مسئلہ کھڑا ہو گیا اگر انہوں نے کسی خلافت کا کسی خلیفہ کو چڑ لیا تو معاملہ تو بڑا کر رہا ہو جائے گا اس کے بعد مسئلے کو حل کرنا اب لہٰذا انہوں نے تجہید و تقمیم یہی چھوڑ گی اور وہاں چلے گئے اب ایک جہن میں سوال ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پاس تہا باچی ایک چھاتھ ہے جمعہ میں کہ آپ یہ لوگ خلافت کے اتنے زیادہ خواہش مند کرسی سے اتنا چمچنا ہے کہ اللہ کے رسول پڑے ہوئے ان کی باڈی ہے اور وہاں پہ تہذیر تقریب کا معاملہ ہے اور یہ لوگ بی بھی ہو گئے خلافت کے چکر میں کرسی کے چکر میں اس سوال پر سمجھ لو ورنہ صحابہ کے بارے میں آپ کا گمان کیا ہو جائے گا خلط ہو جائے گا یہ کلیر ہونا بہت ضروری ہے اس کی کیا وجہ تھی اس کے پیچھے کیا رات ویسے تو آپ کو بتائیں پوری دنیا سے ایسی تاریخ ہے بال چھاکرے جس دن مرا افدن انانسنٹ نہیں ہوا سب تو معلوم ہے کہ بال چھاکرے مر گیا کیوں جو خطرات پیدا ہونے تھے اس کو پہلے جب سیکیورٹی میں کنٹرول کر لیا تب میلیا سے کہا گیا باب اعلان کریں بال چھاکرے کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو ہمارے نبی سے صحابہ کو محبت کی اس کے مقابلے میں جتنے بھی دنیا کے باشاں کوئی حیثیت نہیں ہیں یہ جب خبر آئی کہ حضورٹ وفاق کر گئے ہیں تو ایک کپکہ فورن کنٹریز کا جو بورڈر لگا ہوا تھا وہ انتظار کر رہا تھا کہ حضورٹ کی وفاق کب ہو اور کب حملہ کر دیا جائے یہ صحابہ کو پہلے سے انڈکیشن تھا اچھا کیونکہ دوسرا دو لوگوں نے میں سے ایک نے اللہ کے رسول کو لے کر ہی لکھ رکھا تھا کہ میں بھی نبی ہوں سفتی پرسنٹ آپ نے بھی سفتی پرسنٹ میں نبی متعلمہ کبضات اس کا خطرہ تھا کہ وہ کہیں کیا کر دیں حملہ نہ کر دیں اب ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابہ کوئی فکر کی کہ ہم تجید و تختین کو اگر امپورٹنس سمجھیں گے تو پتا چلا کہ سارا ملک ہی کلا جائے گا یہ باہر کے لوگ حملہ کر دیں جہاں پہلے مسئلہ خلافت کا سیحونا چاہئے وہاں پہ نہ کوئی لالت چھی اور نہ کرسی کا توئی معاملہ تھا معاملہ تھا اور تجید و تختین بعد میں اس لئے ہو تختین ہیں کہ نبی کی باڈی کبھی خراب ہوتی ہی نہیں ہے کوئی فکر صحابہ کو نہیں چی چاہے وہ چین دن رہے اور چاہے وہ چار دن رہے اور چاہے دف دن رکھی رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کے بارے میں فرمایا کہ زمین پر حرام ہے کہ انبیاء کے باڈی کو کھائے انبیاء کی باڈی ہمیشہ ویسے ہی رہتی ہے اس کا جس میں آتا ہے ویسے ہی رہتا ہے اس میں کوئی فرق نہیں آتا ہمارے یہاں تو بعض اقید آئیے ہیں کہ اس کی کفن تک مہلی نہیں ہوتی یادہ وہ کوئی خطرہ نہیں تھا اب یہ دونوں بھاک کر کے وہاں گئے کہاں انسار کے محلے میں ابھی جب انسار کے محلے میں پہنچے تو پتا چلا کہ سعج بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہیں اور انسار نے ان کو گھر سے بلایا ہے اور یہ بات ہو رہی ہے کہ سعج بن عبادہ کے ہاتھ پر بیٹھ کر لی جائے یہ بات پقری بنتا ہے کیونکہ سعج بن عبادہ کمبل اڑھے بیٹھے ہوئے تھے اٹھنے کی طاقت نہیں تھی کیونکہ بخارتہ شدید ان کو تو ابو بکر صدیق حضی اللہ تعالی عنہ جب پہنچے تو یہاں پر یہ پوری تیاری ہوگی بیٹھ کرو بیٹھ کرو بیٹھ کرو ابو بکر نے کہا ٹھوڑا دے شام کی اختیار کرو ابو بکر کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک بات بتا دیں ایک پوری لمبی تقریر کی ابو بکر صدیق انفار کی فتیلت پر مکشے کے حالات پر اپنی حجرت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے پر ایک لمبی تقریر کرنے کے بعد کہا کیوں بادہ بن ثابت ساتھ بن بادہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ حضور نے کہا تھا کہ علیمت من قریشن کہ قریش کے خاندان سے خلیفہ ہونا چاہیے یہ بات تم کو یاد ہے کہ نہیں حالانکہ ان کے ہاتھ پر تقریباً کہہ ہو گیا تھا کہ ان کو خلیفہ بنا انہوں نے کہا صدق قسم خدا کی تم نے سچ بات کہی یہ بات حضور نے فرمائی کہ مجھے یاد آ گیا میں امیر میں بنوں گا دیکھیں ان کا تقوابی اسی درجے کا ہے جیسے ہی ابو بکر نے تقریر کی یہ سرندر ہو گئے اور انہوں نے کھڑے ہو کر اپنے تمام انصار سے کہا کہ ابو بکر سچ کہہ رہے ہیں علاق علاق روایتوں میں علاق علاق تقریبیں جو پوری اس میں سے خلاصہ وہ میں آپ کے سامنے رکھ دے رہا کہ کیا میرا ٹاپک اصل آپ کو بتا رہا ہے معاملہ خلافت کا جب انہوں نے تقریر کر دی اور ان کو محسوس ہو گیا کہ انصار سرندر ہو گئے سور نے کہا دیکھو مہاجرین میں صد سے ابدل جو اس وقت اس محسل میں بیٹھا ہوا ہے وہ عمر ہیں اور عبیدہ بن جرہ ہیں ان دونوں میں سے کسی کو امیر بنا دا لو یہ بات انہوں نے پیش کر دی گویا کہ خلافت کا نام میں سواج یہ ہے یہ انتار میں سے کسی نے بھی اتفاق علی کا نام نہیں لیا اسفاد بن عبادہ کا نام آیا لیکن کسی نے علی کا نام نہیں لیا علی اور عباس یہ دونوں وہاں سے اس محسل میں آنہی پائے اب چاہے ان کو اسطلانی ملی اور چاہے قدید و تقسیم کے مسئلے کو پریفرن دینے کی وجہ سے نہیں آتا کہ دونوں میں سے کوئی بات ہو تکیئے برحال یہ اس بحثے میں موجود نہیں تھے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لیا دونوں کا عمر کا تو عمر کھڑے ہوئے کہا دیکھو کون ایک دنیا میں جو ابو بکر سے زیادہ فضیلت والا ہو پھر کہا کہ کیا تم ہم اس بات کو نہیں سمجھتے ہو کہ نماز کی امامت امامت کبرا کی دلیل ہے ہم سب صحابی موجود تھے حضور نے کسی سے نماز نہیں پڑھوائی اگر نماز پڑھوائی تو ابو بکر سے پڑھوائی لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابو بکر کی طرف حضور کا انڈیکیشن ہے ہم سب کو ابو بکر کے ہاتھ پر بیش کھلینے چاہئے یہ انہوں نے کہنے کے بعد ابو بکر کی تین فضیلت بیان تھی کہ جو ابو بکر کی فضیلت ہے وہ تم میں سے کسی کو حاصل نہیں ہے اس لئے میں ابو بکر کا نام پیش کر رہا ہوں لوگوں نے کہا وہ کیا ہے انہوں نے کہا سب سے پہلی بات ابو بکر حضور کے ساتھ غار سور میں اللہ نے کہا کہ جب وہ دونوں موجود تھے ثانیت مینی انہوں نے کہا کسی کو نہیں کہا یہ جملہ یہ جملہ صرف ابو بکر کے لئے کہا گیا پھر اسی غار حیرہ میں اس قول الیساہی بھی جب وہ اپنے دوست سے کہہ رہا تھا اللہ نے ابو بکر کو حضور کا دوست کہہ رہایا یہ دوسری فضیلت تیسری بات اسی آیت کا اگلا جملہ ابو بکر صدیق ربی اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ کے بارے میں حضور نے ابو بکر گھبراؤ نہیں اللہ میرے ساتھ نہیں کہا کہا اللہ ہمارے ساتھ ہے دونوں کے انہیں نے کہا کہ یہ سین پذلت اتنی بہی پذلت ہے جو اس دھر کی پر کسی کو حاصل نہیں ہے کسی صاحب ہی کو حاصل نہیں ہے جیازہ ابو بکر سے افضل کوئی نہیں ہے میں ابو بکر کے ہاتھ پر بہت کرنا چاہتا ہوں اتنا کہنا تھا کہ ایک صحابی دور کر کے آئے کہ یہ سبتے نمبر میرا پہلے آ جانا صحاب دن عباد پہلے دورے حضرت عمر جب تک بیٹھے بنتے تقریر تھے ایک دوسرے صحابی آئے غالب ان کا نام بشیر تھا اللہ نے ان کے حق میں رکھی تھی سب سے پہلے انہیں ابو بکر کے کہ اس میں حضور کے جو چچاد آدھ بھائی ہیں ان کو بھی اندر اندر ہے کہ خلافت بننی چاہیے لہذا ایسا کرتے ہیں کہ ان دونوں کو بلاتے ہیں کس کو چچا جان کو اور بھتیجے کو حضرت علی کو اور حضرت عباس کو ان دونوں کو بلوا بھی جا اب جو گیا ہوگا بلانے پورا سین مستند ہے حدیث تھی اس میں یہ ہے کہ دونوں آئے وہاں سے شیعوں کی روایت میں جو نے کہا میں نہیں آتا میں نہیں آتا لیکن ہمارے پاتھ جو مستند روایت دونوں آئے اور آنے کے بعد دعو صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ خلافت کا معاملہ ہے لوگوں نے ایسا ایسا کیا ہے آپ کی کیا رائے انہوں نے کہا مجھے ایک چیز کی سخت تحریف ہے کہ وہ لوگ ہیں جو دل میں ایک زبان پر ایک والے لوگ نہیں ہیں جو دل میں ہے وہی دبان پر ہے یہ ادنا درگے کے صحابہ کی شان کی یہ نوٹ کر لیں کبھی وہ ایسی بات نہیں کرتے تھے کہ کوئی ستنا پیدا ہو انہوں نے کہا میرے دل میں ایک تکلیف ہے میں آپ سے بیان کرتا ہوں رہی خلافت کی بات میں اپنے آپ سے زیادہ آپ کو افضل بہانتا ہوں اور پھر جب لاک کوئی کیا کہ اگر آپ افضل نہیں ہوتے تو حضور آپ کو امامت نہیں سوپتے انہوں نے دلیل دی کہ امامت آپ کو سوپنا اس بات کی دلیل ہے کہ خلافت کے مستحق آپ ہیں لیکن میری تکلیف وہ یہ ہے کہ تم لوگوں نے اتنا بلا دیسیزن لیا اور مجھے اصلاح نہیں سمجھا کے مجھے مشورے کے لئے بلاتے یہ مجھے تکلیف ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہی بات کی اور یہ کہنے کے بعد علی اور عباس دونوں نے حضرت عبور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیس کر لی اب تمام عمد مسلمہ کے خلیفہ عبور عبور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو ہمارے دل میں صحیح تمنی کی توفیق عطا فرمائے زندگی رہی تو کل آگے بات ہوگی واخر دوانا عن الحمد اللہ رضی اللہ